السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو نیند اور سونا اللہ کی جانب سے دی ہوئی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر کسی انسان کی نیند پوری نہ ہو تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ تو آدمی دماغی توازن تک خو دیتا ہے بدن بوڈی جواب دے جاتی ہے اور ایسے ہی کسی انسان کو ضرورت سے زائد لیمٹ سے زائد نیند آنے لگے تو پھر بھی آدمی بیکار ہو جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے تب سونے لگا اور بیٹھا ہے تب سونے لگا بہت سے لوگ کھڑے کھڑے سونے لگتے ہیں آپ فیکٹری میں آفیس میں کارخانے میں کہیں بھی بیٹھیں وہاں بھی آپ کو نیند پریشان کر رہی ہے تو نیند بھی اپنی لیمٹ کے اندر ضرورت کے مطابق آئے تو پھر وہ نعمت ہے اور ضرورت سے کم آئے تب بھی پریشانی گذریہ ہے اور ضرورت سے زائد آئے تب بھی پریشانی گذریہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو لیمٹ سے زائد ضرورت سے زائد نیند آتی ہے وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہوئے بھی کھڑے کھڑے آفیس میں بیٹھے ہوئے اور جی کارخانے میں کام کرتے ہوئے سفر میں ایک دم نیند آنے لگتی ہے تو یہ اس طرح زیادہ نیند آنا بھی انسانی زندگی کے لیے پریشانی گذریہ ہوتا ہے تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں زیادہ نیند آتی ہے میں ان کو چند باتیں بتلا رہا ہوں جس کے ذریعے سے وہ اپنی نیند کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور پھر ضرورت سے زائد ان کو نیند نہیں آئے گی پہلا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ جن کو ضرورت سے زائد نیند آتی ہے یعنی مثال کے طور پر ایک انسان کی نیند کی ضرورت چھے سات گھنٹے ہے اور آپ سو رہے ہیں بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے پندرہ گھنٹے تو وہ ضرورت سے زائد ہے اس سے آپ کی لائف دسٹپ ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو اتنی زیادہ نیند لیتے ہیں یا ان کے اوپر اتنی زیادہ نیند سوار رہتی ہے وہ یہ کام کریں پہلا کام یہ کریں کہ وہ کم کھائیں کم کھائیں گے تو پھر ان کی نیند خود بخود کم ہو جائے گی اور دوسرا کام یہ کریں کہ وہ کم پییں یعنی زیادہ نہ پییں پینے کی چیزیں پانی بھی کم پییں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ان کی نیند کنٹرول میں ہو جائے گی اور جتنی ضرورت ہے وہاں آ جائے گی اور اگر اس کے باوجود بھی نیند کم نہیں ہوتی ہے پھر بھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے کم کھانے کے باوجود بھی کم پینے کے باوجود بھی تو پھر تیسرا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ دو چار کالی مرشیں چبالیا کریں کالی مرشیں چبالیا کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ان کی نیند کنٹرول ہو جائے گی اور جتنی ضرورت ہے چار چھ گھنٹے سات گھنٹے جتنی ان کو ضرورت ہے ان کے بدن کو اتنی نیند ہو جائے گی یہ تین کام ہو گئے کرنے کے اگر اس پر بھی بات نہ بنے تو پھر چوتھا کام آپ کو میں ایک حدیث پاک کی ایک دعا سنا رہا ہوں اور آپ اس دعا کو چھوٹی سی دعا ہیں یاد کر لیجئے اور اس میں ایسی ہی نیند سے پناہ مانگی گئی ہے اور ایسی ہی نیند سے حفاظت کی دعا کی گئی ہے جو انسان کی لائف میں انسان کی عبادات میں انسان کی معاملات میں ڈسٹرپ کرنے والی ہے دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عین لا تشبع بس اتنی چھوٹی سی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من عین لا تشبع میں اللہ سے نہ رونے والی آنکھوں سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالی کی یہ ہے اور اس میں نہ رونے والی سے کیا مراد ہے یعنی آنکھوں کی جانب سے جو بھی آپ کو عذیت اور تکلیف ہو اور زیادہ نیند کا آنا یہ انسان کیوں آنکھ کی جانب سے آنے والی پریشانی ہے تو آپ اس دعا کا احتمام کریں اور انشاءاللہ تعالی پھر امید ہے اللہ کی ذات سے یہ چند کام کرنے کی برکت سے اللہ آپ کے نیند کو روٹین پر لا دے گا اور انشاءاللہ پھر آپ زیادہ نیند کی وجہ سے پریشان نہیں رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ